موسیقی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ روحت پاکستان کی حالت ہر دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے پاکستان کبھی بھی دیوالیا غوسط کیا جا سکتا ہے ایسے میں پاکستان پوری طریقے سے اب آئیم ایف کی طرف نگاہیں گڑائے ہوئے ہیں کہ آئیم ایف اسے کچھ پیسہ دے گا جس کے بعد پاکستان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی حالانکہ آئیم ایف اگر اسے لون دے بھی دیتا ہے تب بھی پاکستان کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت بھی سر تراصدی سے جوج رہا ہے ڈالر کے مقابلے اس کا روپیا دو سو پچتر روپے سے زیادہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت بھکمری ہے مہنگائی اپنے چرم پر ہے ایسے میں پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف کو کچھ سوج نہیں رہا ہے وہ پوری دنیا کی طرف نگاہیں گڑائے ہوئے ہیں اور بھیق لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھارت سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے اپنے رسطے سودھارنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی حالت آج ایسی کیوں ہے کیوں پاکستان دنیا سے بھیق مانگ رہا ہے اس کے پیچھے کے اگر اہم کارونوں کو آپ جانیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ بھارت سے دشمنی لینا اسے بہت زیادہ گھاٹا اس وقت دے رہا ہے کیونکہ بھارت سے دشمنی لینے کے بعد سے پاکستان اپنی پوری ارجہ بھارت کو بدنام کرنے اور بھارت میں آتنکوادیوں کو بھیجنے میں لگا دیتا ہے ایسے میں پاکستان کا روپیہ اسی میں خرچ ہو جاتا ہے اور دنیا سے جو بھیق لیتا ہے وہ سب آتنکواد مجاتا ہے اسی لئے پاکستان کی یہ حالت ہے اور اب یہ دنیا کے بڑے وشیسک بھی ماننے لگے ہیں کہ بھارت سے دشمنی لی کرنا پاکستان کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور آج جو کچھ بھی حالات پاکستان کے ہیں وہ کیولی اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان بھارت کو اپنا دشمن مانتا ہے امریکہ کے ہڈسن انسٹیوٹ سینئر فلے اور واسنگٹن میں پور پاکستانی رازدوت رہ چکے حسین حکانی نے بھی پاکستان کی اسدھٹی کو لے کر بات کی ہے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھارت سے دشمنی لینا پاکستان کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے گا انہوں نے اپنے بیان میں کہا پاکستان نے اپنے پڑوسی دیشوں بھارت اور افغانستان کے ساتھ خراب رشتے رکھے ہیں اس سے بیعپار کی سمبھاونا بہت سیمیت ہو گئی ہے پاکستان کے لیے ابھی جرورت ہے کہ وہ سمردھی کے لیے ویوادوں سے دور ہو جو ابھی سمبھاو ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے دنیا کے اسلامی دیش بھی اب یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا گھر سدھارنا ہوگا اور ویشوک کٹرپنتے اسلامی گھٹوں کو اپنی جمین کا استعمال کرنے سے روپنا ہوگا وہیں دنیا کے بھی وشیسگ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حالات جو ہیں وہ چین سے لون لینا اور اسے آتنک واد میں کھپانا ہی سب سے بڑی دکھت ہے دنیا کے وشیسگ کہتے ہیں پاکستانی سینہ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا جس آتنک کی گھٹ تحریکے انصاف تالیبان روپی راکشہ سکونوں نے پیدا کیا تھا اسے اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے پاکستان سرکار IMF سے 1.1 ارب ڈالر کا لون چاہتی ہے تاکہ دیش کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے جا سکے حالانکہ ابھی اس کا پوزٹیو ریزلٹ نہیں آیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور وہ بھیسر ترازدی سے جوج رہا ہے اور پاکستان کے یہ جو حالات ہیں وہ وشیسگ مان رہے ہیں بھارت سے دوسمنی لینے کی وجہ سے ہے کیونکہ چین سے وہ لون لیتے ہیں اور پاکستان اسے آتنکوادیوں کو پالنے پوسنے میں لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ابھی اسثیتی یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پر آٹے دال کیلئے آوام محتاج ہے اور دیش ترہیمام کر رہا ہے شہباج شریف لگاتار دنیا کے سامنے کٹورہ لے کر کھڑے ہیں کہ انہیں تھوڑی بہت بھیک مل جائے تاکہ پاکستان کے سانسے چل سکے فیلال دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے حالات کب بدلتے ہیں بدلتے ہیں یا نہیں یا پھر پاکستان جلد ہی دیوالیا ہو جاتا ہے اور اسے ڈیفالٹر گھوشت کیا جاتا ہے